بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہاں پہ میں روان کی ہنڈی پکا رہی ہوں اور یہاں تے دیکھیں میں نے یہ ہاتھ سے ہی توڑ لی ہیں ان کی ڈنڈیاں اینڈ سے اور شروع سے اور یہ ہم ٹیسکو سے لے کے آئے تھے جو میں نے ایک بار آپ سے شیر بھی کی تھی ان کو دو کے بھی میں نے رکھ لیا پانی میں ہی ہے ابھی تو نرم ہو جائیں گی اور یہاں پہ میں نے لحسن چھیل لیا ہے اور اس کو میں اب کوٹتی ہوں یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز پیاز جہے ہیں وہ دو کے کاٹ لیا ہے اور ان کو چوپ کر کے رکھ لیا ہے آلو ہے ان کو دو کے رکھ لیا ہے ڈالنے سے پہلے میں اس کو استعمال کروں گی اور یہاں پہ سن فلار کوکنگ اویل ہے جس کی دو ڈائیاں اس میں ڈالوں گی اور یہ ٹیماتو ٹن جائے گا اور باقی جو مسالہ جات ہے سیمپل سا وہ جائے گا تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو جے کونڈی لے لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لحسن اس میں ڈال کے آپ نے تھوڑا سا اس کو کٹائی کر لینی ہے جب آپ تھوڑا سا لحسن کو کوٹ لیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ بہت اچھا کرتا ہے تو میرے بچے بھی پہلے وہ چوپر کے ساتھ کٹا کرتے تھے وہ چوپر میں ڈالتے تھے اب جب سے ان کو میرے کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا ہے تو وہ بھی کونڈی کے ساتھ ہے ان کے پاس بھی اس طرح کی چھوٹی سی کونڈی ہے کونڈی رنگا ہے اور وہ اس سے اس کو کریش کر لیتے ہیں کوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ٹیسٹ اچھا کرتا ہے کیونکہ میند زیادہ لگتا ہے نا اور لحسن کو آپ پہلے نہ ڈالیں لحسن کو آپ پیاز بننے کے بعد سبزی بننے کے بعد ساتھ ڈالیں تاکہ اس کا جو تھوڑا تھوڑا ستوڑا ست رہے کئی لوگوں کو تو اس کی سن کی نا تیسٹ نہیں اچھا لگتا ہوتا ہے لیکن میں پسند کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے لحسن بھی کوٹ لیا ہے بس اتنا کتافی ہے تو اب ہمیں اس کو کو بھی کٹ لیتے ہیں اس طرح بڑے بڑے پیسیز کٹنے ہیں رواں کی پھلیوں میں تھوڑے سے علو ڈالے ہوئے پہلے تو ایسا ہم نے کیمہ پکانا تھا کیمہ پھر مشین خراب تھی تو پھر ہم نے سوچا کہ اتنے سارے ہیں تو علو بینز ہی ڈالے اب ان کو بھی کاٹ لیا گیا ہے پہلے پیاز ڈالیں گے میں نے خانی چڑھا لیا ہے آگ پہ اور یہاں پہ ڈوئی ہے اور ڈوئی میں میں حساب کا ایک اور اس طرح دو ایک اور یہ دو ڈوئیاں ہم تیل بہت زیادہ نہیں ڈالتے ویسے بھی ہاتھ چیز کو مہنگائی ہو گئی ہے تو ویڈ کونشس بھی ہیں یہ دو ڈوئیاں اتنا کافی ہے اس میں ڈال لیا ہے اب اس میں ہم جب تیل گرم ہو جائے گا تو پیاز ڈال لیں گے یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو پیاز ہے یہ صافت ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ آلو ڈال دیں گے تھوڑی سی علو پی بنائی کریں گے علو جب تھوڑی سے بن جائیں گے تو تھوڑا سی صرف روست ہی کرنے میں یہاں پر دیکھیں کہ چلی پلیکس ہے ایک چمچ ایک چمچ چلی پاؤڈر ہے ایک چمچ زیرا اور دنیا پاؤڈر ہے گھر کا پیسا ہوا ایک چمچ گھر مسالہ ہے ایک چمچ نمک ہے اور ایک ہی چمچ حلدی کا ہے یہ سارے کا سارا مسالہ اس میں چلا جائے گا اس سے تیل میں نہ صرف پیاز بن جائے گا بلکہ یہ جو مسالہ جا بھی ہیں یہ بھی بن جائیں گے ان کو زلانہ نہیں ہوتا صرف طرح کورسی بنائی کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اب اس میں ہم نے جو بینز دو کرکے تھے وہ ڈالیں گے اس کا جو پانی ہوگا وہ سٹین کے ساتھ جو پیاز ہے وہ گل جائے گا سبزی میں آپ کو پیاز کو زیادہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی دال بغیرہ ہو جا کوئی گوشت بغیرہ ہو نا شور بیوارہ اس میں آپ کو زیادہ بلانے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ہم نے جو سارے کرواں ہیں جس میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ڈک دیں گے پھر اس کو ہلا کے اس کے ٹیماتر ڈالیں گے تاکہ وہ جو پانی اس کا خوشک کریں گے سارے کا سارا لہسن اس کو کٹھا کر کے دوئی کے ساتھ ہنڈی میں ڈال دیں گے اور بھی اس کو کٹھا کر لیتے ہیں اور دکین کریں جیسے ہی میں نے لہسن ڈالا ہے اور ایک بہت ہی پیاری سی خوشبوں موانی شروع ہو گیا ہنڈی میں اب اس کے اوپر ڈککن لگا کے رکھ دیتے ہیں اب تقریبا آدھی پیالی جو ہے نا ٹوماتو کیوی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوماتر ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں پس لو ہیٹ پہ یہ پکتی رہے گی انشاءاللہ تعلق تو یہ سالن تیار ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں تے قریبا سالن سال پاک چکا ہے اب اس کا پاک چک ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک ڈال پاک چکا ہے پس لو ہیٹ پکتا ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ میرے آٹا بھی گھونڈ لیا سالن بھی بنا دیا برطن بھی دو لیا ناشتہ پان بھی کر لیا اور کام کی بھی تھی تھیاری کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ کے روزنیوں میں کام میں برطن دیکھیں عمرہ میں برطن دیکھیں دل کی ہماری ہانڈی کاک چکی ہو عمرہ میں بھی بھی deals اجتے ہیں automatically موسیقی 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 موسیقی